اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹ آج آپ کے لیے ایک سپیشل ٹاپیک آیا ہوں جس کا نام ہے سٹرکچر آف ہیومن ہارٹ اور ساتھ ساتھ فنکشنز بھی پڑھیں گے تو سٹارٹ لیتے ہیں ہارٹ ہارٹ کا ورڈ ڈیرائیڈ ہو چکا ہے فرم گریک ورڈ یعنی گریک ورڈ سے یہ احس کیا گیا ہے جس کا کون سے الفاظ سے یہ احس کیا گیا ہے کارڈیو کارڈیو مینز ہارٹ یعنی یہ الفاظ ہارٹ کا گریک یعنی یونان سے لیا گیا ایک ورڈز ہے جس کو کیا کہتے ہیں ہارٹ اچھا کچھ لوگ ہارٹ کے بارے میں بہت ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا ڈکٹرس حضرات ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کارڈیالوجسٹ کارڈیالوجسٹ جس طرح نیفرالوجسٹ ہوتے ہیں یعنی کیڈنی کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں جس طرح ہیئر کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں ڈکٹر اس کو کیا کہتے ہیں ٹرائکالوجسٹ سکین کے بارے میں کچھ ڈکٹرس جو بہت جانتے ہیں یا ڈکٹرس حضرات ہوتے ہیں ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ڈرمیٹالوجسٹ اسی طرح سٹڈی آف ہارٹ اور کارڈیالوجی یعنی جب ہم ہارٹ کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں کارڈیالوجی ہارٹ اس پومپنگ آرگن ہارٹ جو ایک پومپنگ آرگن ہوتا ہے پومپنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے سٹڈیلن کو تقریباً اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں پومپ مطلب یعنی یہ پومپنگ کر دیتا ہے یہ کنٹریکس اور ریلیکس کر دیتا ہے اور اسی دوران سارے بڑی پارٹس کو بلڈ ڈسٹیبیوٹ کر دیتا ہے یہ سارے جسم کے ہر سیل ہر پرزے پرزے کو اکسیجنیٹیڈ بلڈ پہنچا دیتا ہے یہاں پہ کویسٹنز بن جاتا ہے کہ سر ہارٹ کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے ہارٹ کا لوکیشنز کدھر پر ہوتا ہے تو ہارٹ کا لوکیشنز چیسٹ کیویٹی یا توریسک کیویٹیز کو کہتے ہیں یہ چیسٹ کیویٹی ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیسٹ کیویٹی ہوتا ہے بیٹوینز لنگز اور دو لنگز کے درمیان ہارٹ ادھر پڑا ہوتا ہے یعنی یہ سٹرنم ہوتا ہے سینے کے ہڑی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینے کے ہڑی اور یہاں پہ دو لنگز ہوتا ہے ایک یہاں پہ رائٹ لنگز ہوتا ہے اور یہاں پہ لیفٹ لنگز ہوتا ہے اور دو لنگز کے درمیان ہارٹ پڑا ہوتا ہے سٹرنم کے پیچھے بیہائنڈ سٹرنم یہاں پہ میں نے لیکا ہے بیہائنڈ سٹرنم اچھا چسٹ کیوٹی کو توریسک کیوٹی بھی کہتے ہیں سائز اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دل کا سائز کتنا ہو سکتا ہے ہیومن ہارٹ سائز ایز راؤنڈ اباؤٹ کلنٹ فیسٹ کلنٹ فیسٹ کس کو کہتے ہیں بند مٹی کی طرح اگر آپ اسی طرح کریں تو امیجائن کریں کہ انسان کا ہارٹ اتنا ہو سکتا ہے بند مٹی کی طرح اچھا ویٹ کیا یعنی انسان کی دل کی وزن کتنا ہو سکتا ہے یعنی ویٹ آف ہیومن ہارٹ راؤنڈ اباؤٹ تین سو گرامز ہو سکتا ہے بک نے یہ بک میں منشن کیا گیا ہے پشاور کے ایک بک ہے اس میں یہ لیا گیا ہے تو ہارٹ کا شیپ کس طرح یہاں پہ میں نے ڈیاگرام ڈرا کیا ہوا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں شیپ شیپ آف کون شیپ یعنی انسانی دل کی جو شکل ہوتا ہے وہ بالکل کون جیسا ہوتا ہے اپر براد ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو ہے نا وہ براد ہوتا ہے اور نیچے توڑا سا پوائنٹی آئیپیکس ہو سکتا ہے یعنی نیچے جو ہے نا وہ توڑا سا باریک ہے یا چھوٹا ہوتا ہے اور اوپر جو ہے نا وہ براد ہے اس پر بھی بات کریں گے اور پروٹیکشنز ہارڈ جو ہے نا وہ ڈیلیٹیڈ آرگن ہوتا ہے بہت نازک آرگن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہارڈ کی حفاظت کے لیے کس آرگن کو ذمہ داری دی ہے تو دیکھتے ہیں ہارڈیز پروٹیکٹیڈ بائی ڈبل میمبرین ہارڈ جو ہے نا وہ ڈبل میمبرینز ہارڈ یہاں پہ دیکھیں پروٹیکشن ہارڈ سنسیٹی آرگن ہارڈ جو ہے نا وہ سنسیٹی آرگن ہوتا ہے ویل پروٹیکٹیڈ یہاں بہت اچھی طریقے سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے بائی ویریس آرگن مختلف قسم کے آرگان پروٹیکٹیڈ بائی ریپ کیج اس کو کیا کہتے ہیں ریپ کیج جس کو پسلی ابھی کہتے ہیں ریپ کیج یعنی یہ بہت ہارڈی سے بنے ہوتے ہیں پسلی اور اگر کوئی ہارڈ کو نقصان پہنچائے تو پہنچا نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ ریپ کیج ہے ایک قسم کا پنجرہ ہوتا ہے اور ہارڈ یہاں پہ جو نا وہ لوکیٹڈ ہو چکا ہے تو ریپ کیج یعنی بسلی نے یہاں پہ ہارڈ کو پروٹیکشنز دی ہے اور اگر کس چیز نے دی ہے ہارڈ اس پروٹیکٹیڈ بائی ڈبل میمبرین یعنی ہارڈ کے اوپر ایک میمبرین آ چکا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک میمبرینہ ہارڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک میمبرینہ اللہ تعالیٰ نے پائدہ کیا ہوا ہے ہارڈ کے اوپر جس کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ میں نے منشنز کی ہے پیریکارڈیم پیریکارڈیم میمبرین یا اگر دو ہوں تو ڈبل میمبرین ہیں پیریکارڈیم میمبرینز اچھا اس میمبرینز کے اندر ایک قسم کا فلوڈز ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پیریکارڈیل فلوڈ میں نے پہلے اسی لئے کہا ہے پیریکارڈیل فلوڈز اچھا اگر کوئی آپ سے پہنچے کہ دل کے پردے کے درمیان جو پانی اللہ نے پائدہ کی ہے اس کا کیا کام ہے تو اس پر بھی بات کرتے ہیں پیریکارڈیل فلوڈز یعنی دل کے پانی یا دل کے مایہ پریزنٹ بیٹوین پیریکارڈیا پیریکارڈیا کے درمیان تو ممبرینز کے درمیان یہ پریزنٹ ہوتا ہے ریڈیوز فریکشن ڈیورنگز ہارڈ بیٹنگز یعنی دل جب کنٹریکشن یا دل کی دڑکنز کے دوران یہ پانی فریکشن کو کیا کریتا ہے ریڈیوز کریتا ہے کم کریتا ہے جس طرح ادھر دیکھیں ایک کنٹریکس کریتا ہے اور ریلیکس کریتا ہے کنٹریکس کریتا ہے اور ریلیکس کریتا ہے اس کو سٹولڈ ہے سٹولڈ بھی کہتے ہیں سائنس کے فیلڈ میں اچھا جب کنٹریکٹ کریتا ہے تو سارے بڑی پارٹس کو اکسیجنیٹڈ بلڈ پہنچا دیتا ہے جب ریلیکس کریتا ہے تو واپس ہر بڑی بڑی کے ہر پرزے پرزے سیل سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ دل کے رائٹ سائرز میں یہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آتا ہے رائٹ آٹری ایمز اچھا فنکشنز بھی ساتھ ساتھ بڑھیں گے ہارٹ ہیونگ فر اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہارٹ کے چھمبر کتنے ہو سکتے ہیں ہارٹ چھمبر ہیونگ ہارٹ کنسسٹ آف فور چھمبر یعنی انسان کے دل کے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یعنی فور چھمبر فور چھوٹی چھوٹے یا چار چھوٹی چھوٹے کمرے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آریکل آریکل ونٹریکل ونٹریکل اوپر دو کو کیا کہتے ہیں آریکل یا آئیٹری ایمز کہتے ہیں اور نیچے دو کو کیا کہتے ہیں وینٹریکس کہتے ہیں یہاں پہ میں نے منشن کی ہے تو اس آرکل آٹری آنڈ ٹو لوور جو ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں وینڈری کل یعنی اوپر دو ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں آپ اسی طرح منشن کر سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آٹری امز اور اس کو کیا کہتے ہیں وینڈری کل اچھا کو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہارڈز کو ہارڈ کے لیے خوراک نیوٹریشنز بلرڈ کی ضرورت ہوتی ہے ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہارڈ سارے بڑی پارٹس کو بلرڈ پہنچا دیتے ہیں اور پھر ڈی اکسیجنیٹی جس میں اکسیجن نہ ہو وہ دل کی طرف آتی ہے تو کوئی ایسا وینڈز یا آٹری ہوتا ہے جو دل کو نیوٹریشنز بلرڈ فراہم کر دیتا ہے تو یہاں پہ کورونری آٹری ہوتا ہے کورونری آٹری وہ آٹری ہوتا ہے جو دل کو خون دیتا ہے اور دل کو فور نیوٹریشنز فراہم کر دیتا ہے اچھا پھر یہ فنکشنز ڈیسکس کر دیتے ہیں ادھر دیکھیں یہ ہارڈس ہوتا ہے ہارڈ اس کو رائٹ آر ایٹریمز کہتے ہیں اور اس کو لیفٹ آر ایٹریمز کہتے ہیں تو ہم ہم یہ آہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رائے سیڈ آف دی ہارٹ رسیو ڈی اکسیجینیٹیڈ بلڈ اور لیفٹ سیڈ آف دی ہارٹ رسیو اکسیجینیٹیڈ بلڈ تو کہا سے اور کیس وینز کے ذریعے ڈی اکسیجینیٹیڈ بلڈ رسیو کر دیتا ہے ہارٹ کے دائیے طرف سوری دائیے رائے سیڈ بلکل دائیے کہتے ہیں رائے سکو اور دو ہمارا اتنا بھی آہ سٹرانگ نہیں ہے آہ تو رائٹ سیڈز آہ ہارڈ آہ ہارڈ کا جو رائٹ سیڈ سے ہے وہ ڈی اکسیجینیٹیڈ بلڈ ریسیو کر دیتا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہارڈ کا جو لیفٹ سیڈ ہے وہ اکسیجینیٹیڈ آہ بلڈ اپ کس طرح فنکشنز بڑھتے ہیں ادھر دیکھیں سپیریئر میں نکیوہ یہ وینز ہوں یہ بڑا وینز ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ سے فیس سے نیک سے ہر اوپر ایریا سے جب دل کی طرف سے ڈی اکسیجینیٹیڈ بلڈ آتا ہے تو کس کے ذریعے آتا ہے سپیریئر وینہ کے سپیریئر اوپر کو کہتے ہیں یہاں میں یہ ریڈ سرکل انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ اس چھمبر میں بلڈ ڈی اکسیجینیٹ بلڈ آ گیا کس کے ذریعے سپیریئر وینہ کے ہوا یعنی رائٹ آٹریوم میں بلڈ آ گیا اچھا اس کے بعد سٹوڈنٹ کوئسٹنز کر دیتا ہے کہ صرف اوپر ایریا سے اوپر ایریا سے یہاں تک بلڈ آ سکتا ہے رائٹ آٹریوم میں نہیں اوپر سے ہاف آتا ہے اور نیچے سے یعنی تائی سے پیٹ سے لیک سے مختلف کیسنز کے بڑی پارس سے یعنی نیچے سے بھی آ سکتا ہے نیچے سے ہم اسی طرح شو کر دیتا ہے ادھر دیکھیں سٹوڈنٹ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ یہ چھمبر جو ہے نا رائٹ آٹریوم یہ فول فیل ہو گیا کس سے ڈی اکسیجینیٹی بلڈ سے جس میں اکسیجنز کم ہوتا ہے اچھا اکسیجن ہوتا ہے لیکن یعنی نارملائز حالات میں نہیں ہوتا ہے توڑا سکم ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ڈی اکسیجینیٹی ڈی اکسیجنیٹی ڈی اکسیجنیٹی آچھا نیچے سے نیچے بڑی پار سے جب دل کی طرف بلڈ آتی ہے یعنی رائٹ آٹریوم کو تو کس کے ذریعے سے آتی ہے انفیریرز وینا کیا ہوا آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں انفیریرز وینا کیا ہوا اچھا سٹوڈن پھر یہاں پہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سر یہاں سے بلڈ کیا کہا جاتی ہے تو یہاں سے بلڈ اسی طرح شفٹ ہو جاتی ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ریڈ بلڈ ریڈ لائن انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ ڈی اکسیجنیٹی بلڈ آگیا اچھا یہاں پہ کچھ سٹوڈن پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سر یہاں پہ وال ہوتا ہے یا سوراخ یہاں پہ ایک وال ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹرائی کسپیڈ والز یہ ٹرائی کسپیڈ وال ہوتا ہے تری فلیپ آف کنیکٹو ٹیشوز سے بنا ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پوسٹ کر کے ایک دو تینزم اچھا اور سراخ جس طرح ٹیپ ٹیپ جو انہا نل کا ان کے اندر سراخ ہوتا ہے لیکن بند کرنا اور اوپن کرنا یہ کس چیز پہ بینڈ کرتا ہے یہ والز پہ ڈیپینڈ کر رہتا ہے آپ بند بھی کر سکتے ہیں اوپن بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں سے بلڈ شیفٹ ہو گیا کدھر رائٹ ونٹریکل میں شیفٹ ہو گیا لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کی یہ ڈی اکسیجنیٹیڈ بلڈ ہے تو پہر کسٹنز سٹوڈن کرتا ہے کہ سر یہاں سے پہر کس طرح اکسیجن حاصل کر رہتا ہے کون سے چمبر میں دل کی کون سی چمبر میں بلڈ جاتی ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یعنی رائٹ ونٹریکل سے بلڈ کدھر جاتی ہے لنگز لنگز میں جاتی ہے اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیوں تو پھر آپ آسانی کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں کہ لنگز جو ہے وہ کانٹریکشن کر رہتا ہے اور الیکسیشن کر رہتا ہے تو یہاں پہ اکسیجن ہم لیتے ہیں اسی طرح لیتے ہیں اکسیجن لیتے ہیں اور کرمنہ ایکسائیڈ جو ہے نا وہ ایک سپیل آؤٹ کر دیتے ہیں تو اکسیجنز ہاں یہاں شیفٹ ہو جاتی ہے یہ لنگز میں میں بھی ایک ویڈیو بناوں گا تو الویلائی میں اکسیجن آ جاتی ہے تو یہاں یہاں سے ڈی اکسیجنیٹ ڈی اکسیجنیٹی بلڈ آیا کیسے آنس کے آرٹری کے ذریعہ آیا پلمونری آرٹری آئے اچھا آپ کو پتا ہے کہ دل سے باڈی پارٹس کی طرف جتنا جتنا صاف بلڈ جاتی ہے تو کیسے کے ذریعے جاتی ہے آرٹرا لیکن یہاں پہ ڈی اکسیجنیٹی ہوتا ہے پلمونری آرٹری کے ذریعے ایکسیپشن کیسے ہوتا ہے تو اس گرین وین کے ذریعے یہاں پہ لنگز میں ڈی اکسیجنیٹی بلڈ آسکتا ہے یا آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا مل جاتا ہے آکسیجنز تو اب اس کو ہم ڈی اکسیجنیٹی نہیں کہتے ہیں ڈی کے مطلب نہ ہونا بیالوجی کے اندر تو یہاں پہ پھر صاف بلڈ اس کو میں اس کلر سے انڈیکیٹ کریتا ہو یہاں سے بلڈ کے ساتھ آکسیجنز آخر کار مل گیا تو بلڈ اس وینز کے ذریعے جس کو کیا کہتے ہیں پھل مونری وینز کیا کہتے ہیں پھل مونری وینز یہ بھی ایکسیپشنز ہوتے ہیں یعنی یہ لنگ سے دل کی لیفٹ آرٹری میں بلڈ لے کر آتی ہے لیکن وینز جو ہے ہمیشہ ڈی اکسیجنیٹی بلڈ لے کر آتی ہے لیکن یہاں پہ پھل مونری وین اکسیجنیٹی یہ بھی ایکسیپشن کیس ہے اکسیجنیٹی بلڈ لے کر آتی ہے تو یہاں پہ بلڈ شفٹ ہو گیا اچھا میں اس کو گرین کلر سے شو کر دیتا ہوں یہاں یہ بھی ہارڈ کا چیمبر جو ہے وہ فیل فول ہو گیا یعنی بلڈ سے بڑا ہو گیا تو ابھی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ایم سی کیو میں بھی آ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ آف دی ہارٹ ریسیو اکسیجنیٹی بلڈ اور رائیڈ سائیڈ آف دی ہارٹ ریسیو اکسیجنیٹی بلڈ اچھا تو یہاں سے سٹوڈنٹ کوئسچن کہہ دیتا ہے کہ سر کہا جاتی ہے بلڈ یہاں تک آتی ہے یعنی یہاں پہ ایک وال ہوتا ہے جس کو کیا کہتے بائی کسپیڈ وال اس کو کیا کہتے بائی کسیجنی تو فلیپ آف کنیکٹو ٹیشو یہاں پہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک سراخ ہوتا تھا اور یہاں پہ بھی ہے ادھر دیکھیں اس سراخ کو کیا کہتے ہے یہ ایک سراخ ہوتا ہے اور ایک وال ہوتا ہے سٹوڈنٹ ہمیشہ کنفیوز ہو جاتے ہیں رائیٹ آریکولر ونٹریکولر اپرچرز یہاں پہ جو سراخ ہوتا ہے رائیٹ اور یہاں پہ ایک سراخ ہوتا ہے اس کو لیفٹ آریکولر ونٹریکولر اپرچر لیفٹ آریکل مطلب آریکل سے نکلا ہے ونٹریکل ونٹریکل میں اوپر ہو جاتی ہے اپرچر سراخ کو کہتے ہیں اچھا سٹوڈنٹ مارشلہ انشاءاللہ یہاں پہ آپ لوگوں نے پک اپ ہو چکا ہو تو ادھر دیکھیں تو اس کے یہاں سے لیفٹ ونٹریکل سے بلڈ سارے بڑی پارٹس کو یہاں سے بلڈ پہنچ کر دیتی ہے یعنی اس پوائنٹ سے یا اس چیمبر سے لیفٹ ونٹریکل سے سارے بڑی پارٹس کو بلڈ جاتی ہے تو لیفٹ ونٹریکل سے یہاں سے یعنی صاف بلڈ یا صاف ہو میں دوسرے کلر پہ سارے بڑی پارٹ بڑی پارٹ یا ہر سیل کو بلڈ جاتی ہے جسم کے اندر سب سے بڑا آرٹری ہوتے ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے کہ لیفٹ ونٹریکل سے سارے بڑی پارٹس کو بلڈ پہنچ کر دیتی ہے اچھا یہاں پہ ایک والز ہوتا ہے جس کو کیا سیمیلونر والز یعنی آرٹری کے بیس پہ بھی ہوتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہے سیمیلونر والز اور یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے پلمونری آرٹری کے بیس پہ بھی ہو سکتا ہے اور انفیریر ونکیوہ کے بیس پہ بھی ہو سکتا ہے یہ والز کا کیا فنکشنز ہوتا ہے یہ بلڈ جو نا وہ بلڈ فلو کو بیک ورڈ سے جو نا پریونٹ کر رہیتا ہے کہ کئی آئیس نہ ہو کہ واپس بلڈ آ جائے اس لئے اللہ تعالی نے واز لگ ہو ہے دل کے اندر پھر کو کریتا ہے سٹوڈن کے سر آرٹری مضبوط ہوتے ہیں آرٹری ہوتا ہے یہ بہت اتیق ہوتے ہیں اس کمپیر تو وینٹریکل تو پھر وینٹریکل مضبوط ہوتے کیونکہ وہ بہت فورس کے ساتھ بلڈ کو ڈسٹیبیوٹ کر رہتا ہے اور یہ تین ہوتا ہے یہ رائٹ اٹری یا لیفٹ اٹری یہ بہت تین ہوتا ہے اور نیچھے وینٹریکل مضبوط ہوتا پھر یہاں پہ مقابلہ آسکتا ہے سر وینٹریکل یہ رائٹ وینٹریکل ہے اور یہ لیفٹ وینٹریکل ہے انہوں کے درمیان کونسا ان دونوں کے درمیان کونسا وینٹریکل مضبوط ہے تو یہ کونسا مضبوط ہے لیفٹ وینٹریکل کیونکہ یہاں سے بہت فورس کے بہت پریشر کے ساتھ بلڈ سارے بڑی پارٹس کو جاتی ہے اچھا ہارٹ کے وائلز یعنی ہارٹ کے وائلز کے اندر تین لیئر ہوتے اس کے ایک کیا کہتے ہیں پیریکارڈیوم یعنی ایپی مطلب اوپر مطلب دل مایو کارڈیوم اینڈ اینڈو کارڈیوم یعنی یہ ایک وائلز ہوتا ہے دل کا وائلز اور ان کے اندر تین لیئرز ہوتے چھوٹے چھوٹے ایپی کارڈیوم مایو کارڈیوم اینڈو اینڈو کارڈیوم اچھا اینڈو مایو کارڈیوم کو کارڈیوم مسل بھی کہتے ہیں اور یہ مایوجینک مسل ہوتے ہیں یہ بہت پاورفل ہوتا ہے اور یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے اور کارڈیوم ریلیکشن کریتا ہے وہی سے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی آرز کو کارڈیوم کرنا اور ریلیکشن یہ انویلینٹری ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انویلینٹری انویلینٹری مطلب یہ خود بخود یعنی اپنی مرضی کے مطابق کارڈیوم اور ریلیکشن کریتا ہے کنٹریکٹ اور ریلیکش اس طرح آپ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں آسی سال نوی سال تو پھر بھی ہارڈ بیٹ کریتا ہے اچھا آپ ہمارا نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں ووٹس آپ کا نمبر دیتا ہوں آپ کوششن بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ایک بات جو چھوڑی تو یہاں پہ لیفٹ آرٹریم اور رائٹ آرٹریم کے درمیان جو وال ہوتے ہیں یا جو دیوار ہوتے ہیں یہاں پہ جس نے لیفٹ آرٹریم اور رائٹ آرٹریم کو جدا کیا اس کو کہتے یہاں پہ ہم میں نے شو نہیں کیا ہو ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے انٹر آریکولر سیپٹم اور یہاں پہ اس کو کیا کہتے ہے انٹر آریکولر سیپٹم انٹر آر وینتری کولر وینتری کیونکہ وینتری کولر کے در در میان ہوتا ہے اچھا تو انشاللہ اس پہ میں ایک اور ویڈیو ہارٹ کا کس طرح کنٹریکشن کریتا ہے اور ریلیکسیشن کریتا ہے یہ بھی انشاللہ میں سمجھاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ یہ سٹرکچر تھا اور تھوڑا سب فنکشن تھا کی کس طرح ہارٹ آج آپ لوگ نے کے بارے میں اس کو ایسی جی کہتے یہ بھی میں پڑھوں گا الیکٹو کارڈیو گراما تو اگر ویڈیو پسند آئی کوئسچن بھی کر سکتے ہیں اگر میں نے ایسی اپوائنڈ چوڑا ہوتی انشاللہ میں پیر ہارٹ پر ایک اور ویڈیو بناؤں گا اس میں ہم سارے ٹرمز کو ایکسپلین کریں گے اتا کہ دو سورو لوگ کو بھی فائدہ پہنچا ہے